تو ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمارے ہریانہ میں ہمیں اپنے بیٹوں پر ہندر پرچنٹ کونفیڈنس ہوتا ہے ہریانہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوٹ رہا تھا اور سٹیٹ میں بچے پیٹے جاتے ہیں ہمارے ہاں کوٹے جاتے ہیں کسی نے باپ سے پوچھ لیا بیٹے کو کیوں کوٹ رہا ہے بولی یار کیا کروں کل اس کا ریزلٹ آنے والا ہے اور آج مجھے باہر جانا ہے یہ ہے کونفیڈنس معلوم ہے ہنڈر پرچنٹ فیل ہوگا تو اس کو آج ہی پیٹ کر کے چلو اچھا میں تو سرم کالیج آف کامرس میں پڑھا بیسٹ کالیج مانے جاتا ہے سیکنڈ یئر میں فیل ہو گیا میں نے اپنے باپ کو چھے بہنے تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں فیل ہو گیا اسے کہتے ہیں منیجمنٹ یہ ایم بی اے والے کیا کھا کر کے کریں گے جو میں نے کیا تھا اور چھے مہنے بعد میرے دوست نے باپو سے سکایت کی کہ سرم شرمہ فیل ہو گیا تو باپو نے کہا فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا انتان کوئی کمکہ میڑا ہے جو بارہ سال میں آئے گا اگلے سال دے لے گا اس میں کیا فتح آ رہی ہے ہم بچوں کو اتنا تناو دیتے ہیں کہ آج پانچویں چھٹی کلاس کے بچے آت مرتیہ کرنے لگ گیا ہم نے بچوں کا بچپن مار کر کے رکھ دیا اس سے بڑا اپراد مہباپ کبھی بھی جندگی میں نہیں کر سکتے جیسا جو بچہ ہے کسی طرح جو کبھی بڑھتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا میں نے بالیہ صاحب میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا دیکھ تو پچاس پرسنٹ سے زیادہ نمبر مت لئی ہو کیونکہ میرے ہی کیا بنائے تھے زیادہ لیا تھا جندگی بچڑاتا رہتا پہتالیس پرسنٹ لیایا پچان میں پرسنٹ لیا تھا امریکہ بھاگ لیتا پہتالیس پرسنٹ لیا ہے مجھے چھوڑ کر گاجہ بھاگ بھی نہیں بھاگ سکتا اور میں بات پر آپ کا اس پر آسلوات چاہوں گا صاحب میرا سکھ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں بیٹھ کر پانچ لاکھ روپیہ مہنہ کمارا ہے میرا سکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا تیس ہزار روپیہ مہنہ کمارا ہے لیکن سلام کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے ہم نے جندگی میں سارے سکھ پیسوں میں تبدیل کر دیئے چب جا کر کے ملک میں برشتہ چار پیدا ہوا پیسہ ایک سکھ مانا جاتا تھا اب ہم نے اس کو ایک ماتر سکھ مان لیا تب جا کر کے برشتہ چار پیدا ہوا اور اس حد تک پیدا ہوا کہ میں کیڑے مارنے کی دوائی لیا تھا اس میں بھی کیڑے پڑ گئے کیڑے نہیں مریں تو برشتہ چار ہے کیڑے پڑ جائیں تو تو یہ اور میں تو یہاں پر بچے کافی سنگچہ میں ہیں اور ہریانے میں بچے تو پریکٹیکل ہوتے ہیں باپ تیچر نے بچے سے پوچھیا مان لے ایک کھیت کو پندرہ آدمی بیس دن میں جوتتے تو اسی کھیت کو پچیس آدمی کتنے دن میں جوتیں گے تو بچہ کھڑا ہو لیا ماشتر جی ایک با بتا جب کھیت ایک بار جوت گیا تو دوبارہ جوتنے کی کیا جرورت پڑی ہوئی جو کام ہو گئے اسے بار بار کیوں کروانا چاہ رہے ہو اچھا بچے گھر کی پول پٹی بھی کھول دیتے ہیں اب یہاں بچے ہیں تو بچوں سے سمدھ دیتی بات کر بچے گھر کی پول پٹی کھول دیتے ہیں وہ ماشتر نے بچے سے پوچھیا مان لے میں نے تیرے فادر کو ایک لاکھ روپے دیئے ٹین پرسنٹ انٹریسٹ دو سال بعد تیرے پتا جی کتنے روپے لوٹیں گے بچہ بولا جی ایک بھی نہیں ماشتر نے چاہتا ہمارا بلے بیٹے تم حساب نہیں جانتے بچہ بلے ماشتر جی میں تو حساب جانتا ہوں پر آپ میرے باپ کو نہیں جانتے انہوں نے آج تک کسی کا نہیں لوٹا ہے تو تیرہ کہاں سے لوٹا ہے گا اچھا یہاں پر تو سرین صاحب بچے کنٹرول میں بھی رہتے ہیں امریکہ چلے جاؤ تو ماں باپ کی چھاتی پر ڈسکو کرتے ہیں کیونکہ پہلی کلاس میں ٹیچر بچوں کو پڑھا دیتا ہے ماں باپ چاٹا بھی مارے تو نائن ڈبل ون کو فون کر دیں اب بچوں کو پیٹنا امریکہ میں کانون ہی اپرا دے جو پیٹتے ہیں اسے جیل بھیج دیتے ہیں ہندوستان میں ایک کانون بنا دو تو صبح ماں جیل میں جاوے سام کو باپ جاوے بچے دونوں کا نمبر باندیں گھر میں ٹک نہ نہیں دیں اچھا ہندوستان میں باپ اگر بیٹے کو نہیں کھوٹے تو اس کی آتما ہی سانت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے باپ نے اسے کھوٹا ہوا ہوتا ہے تو بدلہ نکالتا ہے تو میرے دوست نیو جرسی میں رہتے ہیں امریکہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے چانٹہ مار دیا بیٹے نے پولیس کو پھون کر دیا پولیس آگی باپ کو پکڑ لے گی جیل میں ٹھوچ دیا بچارہ جیل کاٹ کر آیا بچے کو منع کر لیا بڑے پیار سے رکھا دس گارہ میں نے باپ چھٹی ہی تو ہندوستان لوٹا تو دلی ہوا یہ دے سے باپ نے جوتا نکالا اور بچے کو گھر تک اڑتا والے گیا سالے اب کرتھانے میں فون دیکھیں ہنسنے کی باتیں تب مجھے پتہ لگا یہ امریکہ میں جو بھارتی ہیں وہ ہر سال ہندوستان کیوں آتے ہیں پہلے میں یہی سمجھتا تھا دیش سے بڑا پیار کرتے ہیں تب پتہ لگا بچے کوٹنے کے لیے ہندوستان میں آتے ہیں ہنسی مجاک کی سیکڑوں باتیں ہیں اور میرا تو اتنا ہی کہنا ہے کہ ایک جمعیداری کوئی بھی بیماری کی جمعیداری ہم سرکار پر ڈال دیتے ہیں بس یہی سب سے بڑی کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کسی بھی کام کے لیے صرف سرکار جمعیدار ہیں مجھے بھی کسی نے کہا کہ بولے بچے بھاگوان کی دین ہے پھر سرکار کیوں منع کرتی ہے منع بھی نوکری پھر بھاگوان سے ہی لو سرکار سے کیوں مانگتے ہو جب اس کی دینے تو اسی سے ہمیں خود اپنے آپ میں اپنا بل پور سٹرونگ بنانی ہے اور یہ بچے اس کام کو بکھو بھی کر سکتے ہیں کہیں نے کہیں آج بچے ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں میں کہیں چار پنگٹی کہنا چاہتا ہوں آپ کی کیونکہ کلام صاحب کی دو پنگٹیں یاد ہیں کہ سپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے لیتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے اور گرد نے چکور سکھا تیری کوئی جندگی ہے دھرتی پر بیٹھا صرف چاند کوئی تاکتا ہے مجھے دیکھ کیا میں اچھا اڑتا ہوں کیا میری اڑان ہے تو چکور نے جواب دیا ایسی اچھائی اور اڑان سے کیا فائدہ جس میں نظریں دھرتی پر پڑے مردوں کوئی دیکھتی رہتی ہیں میں دھرتی پر رہتا ہوں لیکن سوچ میں چاند رکھتا ہوں تو آسمان میں اڑتا ہے لیکن سوچ میں مردے رکھتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں یہ مہد پر نہیں ہے آپ کی سوچ کہاں بیٹھئے وہ زیادہ مہد پر ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز اس ملک میں جو سب سے بڑی کمی ہے کی جو سرویسیز ہیں ہم نے اس کو انڈسٹری بنا دیا میں چاہوں گا یہ میڈیکل ایک سرویسیز ہے اس کو سرویسیز ہے